رحمان الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میرے کچن میں پھر ایک دفعہ لٹل شیف آئے ہیں ان کا نام آپ جانتے ہوں گے زارا اسلام علیکم ویورز کیا رہا آپ رکھو گا جی ہاں ایک اور دفعہ ہم آپ کے اپنی ماما کی چینل پہنیوں ایک اور اسی پکھے ساتھ وہ ہے چیزی ٹورٹیڈا ٹاکوز جو آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو اس کو کہہ سکتا ہے ہاں اس کے لئے US کہنی آپ کو بتا جتی تین اسکل آپ کو ٹھیکن چاہیئے گار چھیکن اگر ایس کے لئے نکٹس چاہیے ہو خواہ کریں Deal اگر وہ اپنے پک کر دیا نہیں ہے کس میں حفاظedere بے ان کو ماملے کا موسیوب کریں گے ہاں ابھی کریں گے اے فائر میں اس کو فرائے کریں گے ابھی فرائے کریں گے اور آپ کو ایک نائف چاہیے اور آپ کو رہن سے ہوتے ہیں اور مائنیز کچپ اور یہ سوس رینچ ہے رینچ ہے فرنچ سوس ہم نے ہم نے جو سٹپ ہے وہ ہم نے جو ننگٹ سری رہے تھے تو وہ اے فائر میں یا پھر فائر آپ کو کر سکے تو میں اے فائر میں بھی ڈائیں گے ہم لوگ سارے اس کے اندر ایک کلو پھر ڈال دیں گے سارے اندر ڈال دیں گے سارے اندر ڈال دیں گے یہ جب زارا کا دل کرتا ہے کہ اس کو جب بھوک لگیتی ہے اور مزے کا کھانے کو دل کرتا ہے تو پھر یہ خود ہی یہ بنا لیتی ہے کتنے منٹ کا لگائیں گے 15-10 منٹ 15-10 منٹ 15 منٹ 15 منٹ جی جب تک یہ ہمارا جو نگٹ سیں وہ فائر ہوتے ہیں تو ہم آپ کو بنتے ہیں آپ کو بتانا بھول گیتی جب بھوک لگیتی چیز جی یہ تو بتانا بھول گی جو اس کی مین انگریڈینٹ ہے اس میں چیز بھی جائے گا سلائس چیز اور چیڈر دونوں جائے گا چیڈر اور موزریلا موزریلا اور سلائس چیز ہوتا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے نہ ڈالنا چاہے چیز تو جتی دیر میں ہمارے جو ہیں وہ نگٹ جو ہیں ہمارے جو نگٹ ہو گئے ریڈی اب ہم اس کو کر لیں گے تھنڈا کریں گے اور پھر باقی ایک نگٹ آپ کو بکھاؤں گے ہاں خیار رکھنا کٹ نہ جائے بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے اس کو پھر بھی ہم نے خواف کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لے آپ بلکل سمال میں چاہے پھر بڑے پھر کٹ کروں یہ شارپ والی نائف ہی ہے جو وہ کٹنگ والی نائف ہی ہے فورک نائف وہ والی نائف ہے آپ پتہ چلے 9 سال 9 سال پھر پھر آپ پتہ چلے جتنے آپ کو کٹنے کٹ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طرح کیوبز میں یہ اور پھر جب میں سارے کر لوں گی پھر آپ کو اگلی سٹ ایک ٹوٹے اور پھر ہم لوگ چھوٹے ایک اور دفع لیں گے اس کو ہم لوگ نے پورا ہاں پھر میں کٹ کرنا بیچ میں سے لے کر پھر نیچے تک میں اتنی اچھی نیو کٹ ہوں لیکن انشاءاللہ کٹ ہو گیا کٹ ہو گیا کٹ ہو گیا تو آپ زیادہ ڈال لیں کم اچھے لگتے ہیں تو آپ کم ڈال سکتے ہیں اس کو تو بس جان ہے لنچ میں بھی اپنے نگٹ سے زیادہ تا لے کر جاتی ہے ہم لوگ ڈال لیں گے کوئی کوئی دیں اتنے سے لیں گے جب کٹ ہونے اب ہم لوگ ڈال دیں گے موزرے لوگ ڈال دیں گے مطلب پورا ایک ساتھ مطلب کلوس کلوس کیونکہ ایسی جب یہاں پہ ڈال سکتا ہے کیا ہم لوگ نے یہ ہمیں بہت زیادہ چیز ڈال دی ہے اس سیٹ پر اب نہیں وہ سے چھنکیئے ہم لوگ سوس لیں گے ساری پہلے میں ڈالوں گی کچپ اس دن پر میرے سے بہت زیادہ دلکی تھی اس سیٹ پر ڈالنے پڑی تھی وہ بہت لمبی سٹولی ہے میں جو بہت گندے لگتی یہ انہوں نے واتر کلیور بنائی تھی تو تبیہ ان کا اپنے پورشن ہے یہ اللی بھائی سے ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اس میں ڈال دی اور پہلے سے نکلی نہیں تھی اب ہم لوگ اس کو سپیٹ کر دیں گے اپنے ایسے کیسے میں کروں گے سپیٹ یہ بھی زیادہ ہی ہوگی آپ نے بس کام کام ڈالنا ہے تو بھی بھی زیادہ ہی یہ ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو باقی یہ سب سے گھنگی رکھتی ہے اس کے ٹیسٹ میں بہت ساور لگتا ہے کھٹی میں بہت اچھی نہیں لگتا میرے بھائی جی تو ہم نے یہ جو سوس تھی جس میں کیچپ ماینیز اور رینچ تھی وہ اس کو سپریٹ کر لیا ہے ٹوٹیلا کے ایک سائٹ پہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم لوگ رہیں گے چیٹل چیز جو میں نے آپ کو پہل سکتا ہے میں اس کو اپن کرنے میں بہت گن بھی اور ہر وقت میرے سے یہ ٹوٹ چاہتی ہے اور پھر نئے انکالے پچے ہیں جو پھر میری ماما کرتی ہے پھر میری ماما کرتی ہے سکت کریں گی چلے میں زارہ کی ہلپ کرتی ہوں اس کو کھولنے میں ہو گیا ہو گیا کونے کونے کچہ یہاں سے کرتے ہیں مری گوٹ اب یہ چٹکٹے ہی ہے تو میں ہل ہوتا ہوں ہمیں میری ماما ہوتا ہوں چلے میں زارہ کی اس میں ہلپ کرتی ہوں اس کو نکال کے تو اس کے پر رکھے آپ کو دکھاتی ہوں میری ماما یہ چٹکے ہنٹی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ رکھیں گے میچے میچے اوپر نہیں کیونکہ ہم نے سمسٹالی تھی اس کو لوگ بیچ پر رکھیں گے بیچ پر نینچے آپ پر بیچ پر ہم نے ہم لوگوں کے پاس دوسری بھی ہے یہ بھی میں بھی کھول ہوں گی انشاءاللہ میں ٹوٹے گی اگر آپ ایک کرنے تو ایک سکیں یہ بہت بڑی ہے تو میں ہٹانے جانا جانا ہوں گے نہیں فٹوا پٹے نہیں کیونکہ اب یہ فول کرنے میں مجھے بہت گندہ رکھتا ہے کیونکہ نگیٹس میری فیور جو پارٹا وہ گرے جاتے ہیں تو میں اپنے نگیٹسیں آپ پر رکھوں گی تاکہ وہ گرنگ مرنگ اب اس کو فول کرنے کا مغلہ ہے جو سب سے مشکل لگتا ہے زارہ کو اور اس کو یہ ہمیشہ میں کر کے دیتی ہوں ہمیشہ نہیں میں نے ایک دفعہ بنایا تھا تو میں نے بالکل صحیح کیا تھا وہ بھی نگیٹس ہوتی نہیں یہ فلوکٹو کے لئے تھے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ابھی بھی گے جائیں گے یہی طریقہ میں نے اس کو بتایا ہے کہ آپ اس کو ایسے کرو کہ آپ یہ جو موزریلا ہم نے نکال کر رکھی اس کے اوپر رکھیں تو اس کو فول کر دو آسان طریقہ بچوں کے لئے تو یہ ہی صحیح ہے بڑے تو پھر آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن بچوں سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو یہ طریقہ بتا دیا تو آپ ہی اپنے بچوں کو ایسے چھوٹے موٹے ٹپس دے ترا کریں تو اب یہ جو ہے ہم لوگ اس کے اوپر ٹوٹیلر رکھیں گے اب یہ جو سیڈ ہے اس کو ہمیں گیاں پر رکھیں گے پھر فول کریں گے اور ہاں نگل گر جائیں گے نگل گر جائیں گے ایک نگل گر جائیں گے آؤٹ یہ دیکھی جارانے کا دنیا فول اب ہم اس کو کیا کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی گریلر ہے تو آپ گریل پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں کیوں زیادہ ہم ابھی اس کو پین کے اندر رکھے کریں گے یہ دیکھیں جو چیزی ٹاکو ہے ہم لوگ نے جب اس کے پین میں رکھ دیا ہوئی گا تو ہم لوگ انہیں جنٹلی اس کو پرس کرنا تاکہ جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے آپ سزلنگ گھیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب آپ کو سزلنگ نظر آ جائے گی تو نیچے سے دیکھیں گے جب یہ ہمارا سینڈوچ ایک سیڈ سے ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو سیکھ لگ جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے جی ہاں تو یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی آپ نے سلو ہیٹ رکھنی ہے نہ زیادہ نہ میڈیوم سلو ہیٹ رکھنی ہے اگر زیادہ رکھیں گے تو نیچے سے جل جائے گا تو تب ہی سلو ہیٹ رکھنی ہے نہ میڈیوم نہ ہائے بس سلو ابھی بائی بائی کا ٹائم نہیں آیا تو زارہ آپ نے میرے چینل کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں ہے نہیں جی میرے ماما کی چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میری ماما بہت تینکھول ہیں پہ ہنڈرڈ سبسکراب کریں رات کو دلیں نوٹفیکیشن یوٹیوب کی دیکھتی 1003 & 4 ہوگیں گے انشاءاللہ 10,000 ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نوٹفیکیشن یوٹیوب کی لائک کریں لائک کریں جی ماما کو چینل کو باری ہا گئی ہے اپنے لگو نیچے سے دیکھیں گے کھو کے جی ہاں جی تو ہم میں نے مجھے اٹھایا نہیں آیا تھا ایٹ تھی تو تبھی میری ماما نے اٹھا دیا تھا یہ ایٹ کی وجہ سے اسے ٹن نہیں ہو رہا تھا تو اس کو میں نے کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہوا ہے تو اس میں جو ہم نے چیز ڈالیا ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں بھی اس کو بنا دیتی ہوں اور زیادہ تر یہ خود بناتی ہے جی زارہ دیکھئے اس کو جی تو ہم نے کب دیکھیں گے کہ ہو گیا ہے یعنی تبھی بھی ہوئی پیپر ہوئی کہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو ایک ٹاکو سینڈویچ ہے وہ بن گیا ہے اور اب زارہ چاری کے دوسرے بھی بنا لیں ایک اپنے لئے بنایا اور ایک بھائی تو سیم پروسیجر آپ نے ویسے ہی ہمارے ٹاکو چیزی جو ہیں سینڈویچ جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے بنے جو ہم نے وہ جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کی پریس کرنا ہے وہ اس لئے میں کہہ رہی تھی کیونکہ جو موزلیلہ ہوتی ہے وہ بہت ڈھیٹ ہوتی ہے وہ ملٹ نہیں ہوتی ہے تو تب بھی میں کہہ رہی تھی کہ پریس کریں تو وہ ملٹ ہو گی تو یہ ہے ہماری فائلہ یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شکل لگ رہی ہے اور یہ سٹکی ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ہماری جو موزلیلہ ہے اور جو چیز ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ ملٹ ہو چکا ہے تو آپ بھی آپ نے بھی یقینا انجوائے کی ہوگا زہرہ کی ریسپی کو تو زہرہ اجازت لینے کا ٹائم آگیا ہے میری ریسپی پسند آئے گی اور پلیز 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 ٹرائے کیجئے کہ آپ بہت مزے کرتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں کہیں کہ کیسا بنا ہے آپ لوگوں کا اور پلیز ٹیک کیا اللہ حافظ جی زہرہ کی ریسپی یقینا آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور ٹرائے بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں اور زہرہ دوبارہ سے پھر حضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ